السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکرائی کرو زندگی بہتر بنے گی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا کام چھوڑ کر بھی کسی کو ٹائم دے رہے ہوتے تو اس کے پیچھے کیا سائیکی ہوتی ہے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ بندہ آپ اپنا کام چھوڑ کر بھی آپ کو ٹائم دے تو اس ویڈیو کو آپ نے سننا ہے دیکھنا انڈسٹینڈ کرنا سائیکالوجی کو سمجھنا ہے آپ نے آپ کے لئے چیز بڑی ضروری ہو سکتی ہے آپ چیزوں کو سمجھیں سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا پنش اینڈ ریوارڈ سسٹم کو سمجھنا ہے جب بھی کوئی انسان آپ کو اگنور کرتا ہے اس پر ریوارڈ نہیں دینا اس پر پنشمنٹ ہونی چاہیے اس کی آپ دیکھیں گے آپ جب بھی میری ویڈیو بھی دیکھ کر اگر آپ کوئی چیز اپلائے کرتے الٹی آپ پر بڑھتی ہے اگلا اس کی پنشمنٹ دیتا ہے آپ کو وہ بھی آپ کو ڈبل ٹیپل اگرور کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کو پنشمنٹ ملتی ہے تو جب یہاں سے آپ نے یہ چیز سمجھنی یا انڈسٹینڈ کرنی ہے آپ کے ساتھ اگر کوئی برا کرتا ہے اس کو ریوارڈ مت دیں آپ کے ساتھ اچھا کریں اس کو اس کا ریوارڈ دیں اگلے کو لگے کہ اس کو ٹائم دیتا ہے اس کو ریوارڈ مل رہا ہے جب وہ ٹائم نہیں دے رہا اس کو ریوارڈ نہیں مل رہا جب یہ چیز اگلے بندے کے ساتھ ہوگی تو وہ ٹائم نکال کر بھی آپ کو ٹائم دے گا جب آپ کسی انسان کو اتنے ایزی لی اویلیبل بن جائے ایزی لی اس کے ساتھ اتنی بات کریں چاہے وہ برا کریں اچھا کریں پھر بھی اس کے ساتھ آپ کنیکٹیڈ ہیں بس ایسے جڑے ہوئے ہیں تو یاد رکھئے گا اگلا انسان آپ کو ویلیو نہیں دے گا اور جب وہ ویلیو نہیں دے گا تو آپ سے بات نہیں کرنا چاہے گا اس وجہ سے اس بات کو انٹرسٹینٹ کرنا ہے ہم نے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سائکی ہوتی ہے کہ ایزی لی جو چیز ہوتی ہے اس کو کوئی خاص ویلیو نہیں دے اس وجہ سے ریوارڈ اور پنشمنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے پنشمنٹ ہونی چاہیے جب کوئی آپ سے برا کرتا ہے آپ نہیں پنش کریں گے مثال پہلی دفعہ جب کسی نے چیٹ کیا مثال ابھی سیکنڈ ٹائم بھی اس نے تر دیا آپ نے پہلی دفعہ اس کو پنشمنٹ ہی نہیں دی آپ نے آپ ایزی لی بلکہ اس کے پیچھے جا کر اس کو آپ نے روکا منعیا آپ نے اس کو کیا پنشمنٹ دی کہ دوبارہ وہ ایسی چیز نہ کرے آپ کو کسی نے گالی دی آپ نے اس کو پنشنٹ ہی نہیں دکھی ہے ایک دن بات نہیں کی یہاں آپ نے کچھ چینج نہیں لایا اپنے اندر تو اگلا کیوں اس اپنے اندر سے وہ عادت ختم کرے گا تو آپ کو اس سائکولوجی کو اس چیز کو سمجھ رہے دوسری چیز یاد رکھئے گا بی دیر پرابلم کچھ لوگ لوگوں کے پرابلمز کو سال کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ٹھیک ہے کرنے چاہیے بٹ ان کا آپ پرابلم ہے ان کو ان کا مسئلہ آپ ہو سارے مسئلے حل ہو گئے آپ نہیں حل ہو رہے ان کے ہر چیز کو انہوں نے فتح کر لی آپ کو نہیں کر پا رہے آپ ایزی نہیں ہو آپ ان کے لیے ٹف ہو وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے اس بندے کو تو سمجھ رہے ہیں جب بندہ کسی انسان کو کسی چیز کو سیچویشن کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا اس کی طرف اتنا زیادہ جا رہا ہوتا اس میں ٹائم لگا رہا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اگلے انسان نے کنفیوز کر کے رکھا ہوئے اور یاد رکھنا یہ باتیں ایسے اپلائے نہیں کر دیں نہیں ہے زیل مرے آپ کو اگلے انسان نے کنفیوزن کی سٹیٹ میں ڈالا ہوئے آپ کے لئے وہ انسان ایک بہت بڑا پرابلم ہے آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں آپ انڈسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں جب آپ سمجھ ہی نہیں پاؤ گے انڈسٹینڈ ہی نہیں کر پاؤ گے اگلے کو تو آپ کیا کرو گے آپ ٹائم نکالو گے اس سے بات کرنے کے آپ کہو گے کسی طریقے سے یہ بات تو کریں اسی طریقے سے اس کو وقت دوسر سمجھاؤں یا سمجھو تو شاید یہ بندہ میری سمجھ میں آ جائے یا شاید یہ چیزیں جو ہے نم ہو جائے میرے لئے ٹھیک تو ٹھیک کرنے کے چکروں میں وہ بات کرنا چاہ رہے ہوتا ہے تو اس لئے یہ سائیکولوجی بھی یہ چیز بھی اپنے برین میں رکھ رہی ہے کہ بھی دیر پرابلم ان کا مسئلہ بن جائے بٹ یہ ذہن میں رکھیں یہ ایک ڈارک سائیکولوجی ہے اس کو ایسے اپلائے نہیں کر دیں آپ کے لئے چیزیں بڑی مشکل ہو سکتی ہیں تھرڈ چیز کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو لائک کرتے ہو یا نہیں لائک کرتے اگر سپوز نہیں لائک کرتے تو اس کو ایسی لی اپنی اٹینشن نہ دیں اور اگر کسی کو لائک کرتے ہو اس کو بھی ایسی لی اٹینشن نہ دیں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو ایسی لی اپنی اٹینشن دے دیتے ہیں جب آپ کسی کو ایسی لی اپنی اٹینشن دے دوگے اگلا بندہ آپ کو لائٹ لے گا وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہے سپوز کریں مجھے پیاس لگی ہوئی ہے میں نے پانی پینے مجھے ایزیلی پانی مل گیا تو میں پانی کے لیے افرٹ کیوں لگاؤں گا جب مجھے وہ چیز ایزیلی نہیں مل رہی تو میں اپنے پیسے لگا کر بھی پانی لوں گا میں پیسے لگا کر میں سفر کر کے بھی پانی لینے جاؤں گا کیونکہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے میں تو رہ نہیں سکتا اب مجھے میرے سامنے ایک کونو ہے اور مجھے کہا جاتا ہے پانی پیو اسے پی کیوں نہیں ہوئی پیو نہ پیو پیو نہ پیو تو وہ پینے پہ مجھے فورس کی مجھے پیاس ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو آپ کھینچ کر پانی کے قریب لا سکتے ہو پانی پلا نہیں سکتے ایسے ہی آپ کسی کو کھینچ کر اپنی طرف اپنے سے تھوڑی دیر کے لیے بات کروا سکتے اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ نہیں بنے گی وہ جگہ بنتی ہے جب آپ نفسیاتی طور پر کسی کو سمجھتے understand کرتے ایسے نہیں ہوتا تو اس وجہ سے آپ نے ان چیزوں کو ان باتوں کو understand کرنا ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے جو لوگ one to one میرے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہوں ان کو میں سکھاتا ہوں جب ان کے problem solve ہوتے ہیں تو مجھے آکے دعائیں دیتے ہیں وہ شرط یہ ہوتی ہے میری کہ آپ نے میری باتوں کو proper follow کرنا ہے جب کوئی بندہ follow نہیں کرتا اس کو result نہیں ملتا جب اس کو result نہیں ملتا پھر وہ آکے کہتا ہے کہ جی result نہیں ملا جب پوچھا جاتا ہے follow نہیں کیا follow کیا کہ نہیں نہیں کیا اتنی چیزوں کو follow کیا آپ جب follow کریں گے آپ کو definitely result ملیں اور right away کے ساتھ آپ کا جو case ہے اس کے مطابق جب چیزوں کو follow کیا جائے گا definitely آپ کو result ملیں اس کے علاوہ یاد رکھئے گا strong ہونے ہے اور strong آپ ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ کے پاس ایک mission نہیں ہے یا آپ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے business کو set کرنے میں لگے ہوئے یا اپنے آپ کو set کرنے میں لگے ہوئے کچھ ایسا آپ کا mission ہے جس کو آپ پورا کر رہے ہو یا کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو میری بات یاد رکھئے گا آپ strong بننا شروع ہو جاؤں اور آپ کو strong ہونے سے کوئی روک نہیں پائے گا آپ اگر فری بیٹھے رہے سارا دن فری ہو کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے تو آپ strong نہیں ہو سکتے اور جب آپ strong نہیں ہوں گے لوگ آپ سے بات نہیں کرنا چاہے میں last video میں بات کر چکا ہوں weak بندے کا کوئی نہیں کمزور بندے کا کوئی نہیں اگر آپ mentally طور پر بڑے weak ہو رہے اور اگر بندے کے سامنے ظاہر کرتے ہو کہ میں weak ہوں تو لوگ آپ کو کب بھی بھی آپ سے بات نہیں کرنے سنیں گے آپ سے ہٹیں گے پیسے آپ دیکھ لیں آپ نفسیاتی طور پر کمزور پڑے ہوئے گئے جب آپ کمزور پڑیں گے آپ کے ساتھ یہی اس لیے چیزوں کو باتوں کو اچھے سے understand کر لیا کرو تاکہ آپ کے جو problems ہیں آپ کی جو چیزیں ختم ہو سکے پھر کوئی بندہ آپ کے ساتھ اگر mistreat کرتا ہے غصہ اس بندے پہ نکالنے کے بجائے اپنے پہ نکال یہ جیب بات میں آپ کو بھول رہا کسی نے برا کیا کسی نے آپ کی بیستی کیا تو بھائی غصہ اپنے پہ نکالو آپ نے اپنے آپ کو ایسا show کیوں کر آیا 90% ہماری غلطی ہوتی ہے ہم کسی کو اتنا easily اپنے آپ کو صوب دیتے وہ ہماری بیستی کرتے ہوئے بھی گھبراتا نہیں پہلے نہیں کرتا تھا اب کر رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو پیش ہی ایسا کیا ہے تو کسی کا ہمارا ہاں 10% لوگ کر دیتے جاتے ہوئے بندے کی بھی کر دیتے وہ نہیں دیکھتے لیکن 90% اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ برا بیہیو کر رہا ہے مش بیہیو کر رہا ہے ہمارا کا صورت تو اس چیز کو آپ نے ریکنائز کرنا ہے یہ میری گلتیاں تھی کیونکہ میں آئندہ نہیں کرنے والا غصہ اپنے اوپر کرو بجائے اس کے کہ کسی پہ آپ غصہ لکار رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیا آپ نے وہ کیا دیکھو اپنے آپ تو آپ اپنے آپ کو جب چینج کرتے رہو گے کرتے رہو گے تو لوگ خود بات کرنا چاہے کہ جب آپ سٹل رہو گے ٹھیک ہے تو لوگ نہیں بات کرنا چاہے گے مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے دو چار باتیں ضرور سیکھی ہوں گی تو thank you for watching اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے رعا ہے اللہ آپ کو خوشیہ دے اور آپ کے سارے غم تھو دے آمین سنگر امین اللہ حق